8 ڈیسمبر 2020 ایلون مسک نے ایک ایسا ٹوئٹ کیا اور اس ٹوئٹ کو دیکھ کر پوری دنیا حیران تھی آخر اس ٹوئٹ میں ایسا کیا لکھا تھا کہ پوری دنیا حیران پریشان تھی اس ٹوئٹ میں لکھا تھا سو لونگ اینڈ تھانکس پور دی اوریفاس ایلین میسیج ڈیکرپٹیڈ اس میں اوریفاس کا مطلب ایک ہال ہے ایلون مسک کا یہ کہنا ہے کہ ہم لوگوں کو ایک ایسا ہال مل گیا ہے جس سے ہم ایلین سے بات کر سکتے ہیں اور انہوں نے اس ہال کے جریعے ایلین سے بات کی ہے اور جو ریپلائی آیا ہے اس کو ایلون مسک نے ٹرانسلیٹ کرنے میں سفل ہوئے ہیں کیا ایلون مسک سچ بول رہے ہیں یا پھر یہ ایک پیبلیس سٹسٹنڈ تھا یہ تو میرے کو پتہ نہیں کی ایلون مسک سچ بول رہتے ہیں یا پھر جھوٹ لیکن میرے حساب سے پرتبی پر آج بھی ایسے ہال موجود ہے تو جاننے کے لئے ویڈیو کو انڈ تک پورا دیکھیں امریکہ کے واسننٹر میں ایک ایلونس برگ کی سہر میں ایک بندہ تھا جس کا نام تھا میل وارٹر پچیس فیبراری انیس سو ستانوے کو جب میل اپنے گھر کے باہر اچانک کالے چھوٹ والے آدمی کو دیکھیں تو وہ حیران رہ گئے تھے تب ہی کالے چھوٹ والے آدمی میل کے پاس آئے اور بولے ہم لوگ امریکہ کے سیکرٹ سرویس ڈپارٹمنٹ سے ہیں اور یہ پروپرٹی آج سے پوری طرح سے امریکہ کی گورنمنٹ کی ہے اور تم یہاں سے جتنی جلدی ہو سکے چلے جاؤ پر میل کہتا ہے یہ میری پروپرٹی ہے تم لوگ یہاں سے چلے جاؤ میں اپنی گڑھے کی طرف جا رہا ہوں اپیسور کہتے ہیں کون سا گڑھا یہاں پر کوئی گڑھا نہیں ہے ہمارا ایک پلین یہاں پر کراس ہوا اور ہم لوگ اس کی جانت کر رہے ہیں اور یہ کورنمنٹ کی پروپرٹی ہے تم یہاں پر رہ نہیں سکتے ہو اور جس کالپلی گڑھے کے بارے میں تم بات کر رہے ہو وہ گڑھا یہاں پر نہیں ہے اور جتنی جلدی ہو سکے تم یہ باتیں بھول جاؤ پر میل کو ابھی تک یہ سمجھ آ گیا تھا کہ وہ آفیسور پروپرٹی کے لیے نہیں بلکہ اس گڑھے کے لیے آئے ہیں لیکن میل نے یہ آفیسور کو بولا کہ میں یہاں سے نہیں جاؤں گا پھر آفیسور نے بولے کہ اگر تم یہاں سے نہیں گئے تو تمہارے پر جھوٹا مقدمہ لگا کر تم کو جیل میں ڈال دیں گے اور کسی بھی طرح سے وہ آفیسور میل کو اس گڑھنے سے دور رکھنا چاہتے تھے اور پھر آفیسور نے میل کو اس پروپرٹی کو چھوڑنے کے لیے ہائی لاکھ ڈالر کا آفر دی اور یہ ڈالر کا آفر سنکے میل وہاں سے چلا گئے اور اوشٹیلہ میں جا کے سٹل ہو گئے لیکن لیکن پکچر آبی باقی ہے دوستو یو ایس افیسور کو یہ ہول کے بارے میں کیسے پتا چلا یہ ہول میں ایسا کیا تھا کہ میل کو اتنی بڑی رکم ملی اور یو ایس کی پوری فورس یہاں پر کیوں کسی کو آنے نہیں دے رہی اس سب کوشن کا انساء جاننے کے لیے ہمیں جانا پڑے گا 21 فیبراری 1997 میں دراصل اس دن آمریکہ کے ایک ریڈیو سو چلا کرتا تھا جس کا نام تھا پوسٹ ٹو پوسٹ ایم اور یہ جو ریڈیو سو تھا یہ کسی آب ریڈیو سو جیسا نہیں تھا بلکہ یہ ایلین اور رہشیمائی چیزوں پر آدھاریت تھا ریڈیو پر جب لائیو سو چل رہا تھا تب ہی اس پر ایک گیسٹ کا کول آتا ہے اور وہ کوئی اور نہیں تھا بلکہ خود میل وارٹر سین تھے اور میل نے اس لائیو سو میں ایسی کچھ بات کی کہ ریڈیو سو والے کی تو تو پھر اڑ گئے تھے میل نے بتا تھا کہ میری پروپرٹی میں ایک ہول ہے جو کی باقی ہول سے پوری طرح سے الگ ہے اس ہول سے ایسا ہے جو کی آس تک میرے کو سمجھ نہیں آیا ہے میرے آس پر کے جتنے بھی لوگ اس ہول کے بارے میں جانتے ہیں وہ لوگ اس ہول کو سراپیج ہول یا پھر نرک کا دروازہ مانتے ہیں اور اس میں کچھرہ ڈالتے ہیں لیکن ابھی تک یہ ہول بھرا نہیں ہے کبھی بھی کچھرے گرنے کا آواز بھی نہیں آتا ہے اور اس ہول کے پاس ریڈیو لے جانے سے کچھ اس طرح کا ریڈیو پر سگنال آتا ہے میل نے اور بھی بولا تھا کہ ایک سال پہلے میرے ایک پڑوشی کا کتا مر گیا تھا اور اس کتے کی بوڈی کو اس ہول میں فیک دیا گیا تھا لیکن اس کے اگلے دن وہ کتا جیوید ہو کر اپنے مالک کے پاس پہنچ گیا تھا اور اس سے بھی حیران کرنے والی بات یہ تھے کہ وہ کتا صرف ایک دن کے بعد ہی رہش سمائی طریقے سے گائب بھی ہو گیا تھا یہاں کے لوگ اس ہول کو ساپیج مانتے تھے اور کئی کئی لوگ یہ بولتے تھے کہ اس گھڑے سے راک میں ایک بیم نکلتی تھی جو ایک انجان تارے کی طرف کسارہ کرتی تھی اس ہول کے پاس کوئی انسان تو نہیں جاتا تھا اس کے سوے کوئی جانور بھی اس ہول کے پاس سے جانے سے بھی ڈڑتا تھا اگر جانور کو جوڑ جوڑ دستی کر کے اس ہول کے پاس لے جائے گئے تھے تو وہ اتنا ڈڑ جاتے تھے کہ وہ وہاں سے بھاگ جاتے تھے اور بہت دن تک بیمار پڑ جاتے تھے میل نے یہ بھی بتایا تھا کہ میں اس ہول میں خود بھی کچھرہ فیکتا ہوں لیکن آج تک کچھرے گزنے کی ہاں بات ایک بار بھی نہیں سنی ہے پھر میل نے ڈیسائیڈ کیا کہ اس ہول کے گہرائی اپنے کے لئے تو میل لے کیسنگ روڈ میں ایک پتھر وان کے اس ڈھے میں ڈالتے رہے ڈالتے رہے لگ بگ چب 20 کلومیٹر اندر تک پتھر پڑ ڈالنے کے بعد جب وہ ختم نہیں ہو رہا تھا تب تھکھار کے یہ ایکسپریمنٹ کو میل نے بند کر جیا تھا لیکن دوستو ایک بات بتا دوں دنیا کے سب سے بڑی اوفیسیل ہول کولا ورم سپورڈیب بور ہول جس کی گہرائی لگ بگ 12 کلومیٹر ہے لیکن میل کے حساب سے ایک ہول 24 کلومیٹر سے بھی زیادہ کا تھا کیا یہ کوئی بلاک ہول تھا یا پھر کوئی دوسرے دنیا میں جانے کا دروازہ تھا میل کے اس انٹرویو کے بعد امریکہ میں جیسی جنگ سی چھڑ گئی تھی سب ہی لوگ اس ہول کے بارے میں بات کر رہے تھے بھی کیا کرتے تھے اتنی زیادہ بات ہوئی کہ یہ نیشنل سیکرورٹی کا مددہ بن گیا تھا پھر امریکہ کے سیکرٹ سرڈیس کے اوفیسر میل کے گھر گھر کے پاس پہنچ گئے تھے اور اوفیسر میل کو اس گھر سے جلدی سے جلدی باہر نکالنا چاہتے تھے اسی لئے میل کو اتنی بڑی اوفر دیا گیا تھا اور میل نے اس اوفر کو لے کر اوشٹلیلیا میں جا کر سیٹل بھی ہو گئے تھے پھر آتا ہے کہانی میں ایک اور ٹویسٹ ٹویسٹ یہ ہے کہ دوستو لگ بگ دو سال بعد میل کو اپنی پرانے والی پرپٹی کا یاد آیا تو اسے دیکھنے کے لیے وہ سن دوہزار میں امریکہ باپس آ گیا لیکن میل کو یہ تھوڑی نہ پتا تھا کہ آگے کیا ہوگا تو میل نے اپنے گھر جانے کے لیے بس پکڑی اور گھر پہنچنے سے پہلے ہی بس میں بے ہو سو گیا جب میل کے آنکھیں کھولی تو وہ اپنے آپ کو ایک یو ایس اے کی میلیٹی ہسپیٹل میں پایا اور لگ بگ بارہ دن بیٹھ گئے تھے اور میل نے جب اپنے آپ کو دیکھا تو کہ شریف بہت سرے گہلے گھاؤ کے نسان تھے جو کہ پیٹ نیکے تھے اور اسی حالت میں اسی ہسپیٹل میں کچھ دن رہنے کے بعد محل کو پھر سے بے ہو سی کی حالت میں سان فرانسسکو کے روڈ پہ فیک دیا گیا تھا اور یہاں سے کسی طرح سے وہ اپنے پھول والے پروپرٹی کے پاس پہنچا اور اپنے پروپرٹی کو دیکھ کر پوری طرح سے سوک ہو گیا تھا اس کی پروپرٹی جیسے کوئی میلیٹری آٹا جیسا بن گیا تھا اور وہاں پر بہت سخت سیکروٹی تھا جیسے کوئی ایو ایس اے کی سیکریٹ بیس تھا اور یہ دیکھ کر میل وہاں سے چلا گیا اور پھر اپریل دو ہزار میں پھر سے میل نے پوشٹ ٹو پوشٹ ایم ریڈیو سوک کو دوبارہ سے کونٹرٹ کیا اور بولا کہ میری جو ہال والی پروپرٹی تھی اس کو گورنمنٹ میں کرزہ کر لیا ہے وہ لوگ مجھے وہاں گھسنے نہیں دے رہے ہیں لیکن میں نے اس ہال جیسا ایک اور ہال ڈھونڈ لیا ہے جس کی سوچنا ابھی تک سرکار کے پاس نہیں ہے جس کے بعد میل اور کوشٹ ٹو کوشٹ کے ہوسٹ نے اس ہال کے پاس پہنچ کر کچھ ایکسپریمنٹ کیے تھے ایکسپریمنٹ کے چلتے انہوں نے ایک بولتی میں پانی ڈال کر اس ہال کے اندر ڈالے اور کچھ دیر بعد اسے بہار نکالے تھے بہار نکالنے کے بعد وہ پانی برک میں تبدیل ہو گئی تھی پر سب سے حیران کرنے والی بات یہ تھی کہ وہ برک انڈان ہونے کے بدلے گرم تھا اتنا زیادہ گرم تھا کہ اگر بارتی میں کچھ اور رہتا تو بارتی پگھل جاتی اس کے بعد ان دونوں نے ایک اور دوسرا ایکسپریمنٹ کیا ایک زندہ بھیڑ کو اس میں باندھ کر اس ہال میں ڈالے بھیڑ ڈری ہوئی ہونے کی کارن جوڑ جوڑ سے چلہ رہی تھی لیکن ہال میں جانے کے کچھ سمیں بعد بھیڑ کیا بات ہنی بند ہو گئی اور تب جلدی جلدی سے میل نے اس بھیڑ کو اوپر کھینچا پر تب تک بھیڑ مر چکی تھی لیکن بھیڑ کے اوپر کہیں کوئی نشان نہیں تھا بھیڑ پوری طرح سے ٹھیک تھا لیکن جب اچھی طرح سے جانس کیا تو پتا چلا کہ بھیڑ اندر سے پوری طرح سے سب کو جل کر کالا پڑ چکا تھا لیکن ایسا کیسا پوسیبور ہوا میل آب سوچ رہے تھے کبھی بھیڑ کے پیٹ میں کچھ ہلنے لگا جب ہلنے والی جگہ کو کٹا گیا تو ایک انجان سے پرانی بہار آیا اور یہ دیکھ کر میل اور ریڈیو سو کے ہوسٹ کے تو تی اڑ گئے تھے اس انجان سے پرانی کو دیکھ کر دونوں کے حالت پتلی ہو گئی تھی اور اس دن کے بجے سے میل نے اس انجان سے چیز کو اس گھڑے میں دوبارہ سے ڈال دیا تھا اور وہ دونوں چلے گئے لیکن اس گھٹنا کے کچھ دن بعد میں گائب ہو جاتے اور اس پوش ریڈیو کو پر تب ہی بھی اس ہال کے بارے میں کوئی بات نہیں جب کچھ پترکاروں نے اس ہال کے بارے میں اس آفیسر سے پوچھا تب آفیسر نے بتایا کہ میل وارٹر سر نام کا کوئی بندہ اس پرتبی پر نہیں یہ تو ایک من گڑند بات ہے یا یو ایس گورنمنٹ ہم لوگ سے کچھ چھپا رہی ہے کیا آج بھی وہ ہال پرتبی پر موجود ہے کیا سچ میں ایلین آ رہے میل وارٹر کہا گیا اور وہ ریڈیو کے ہوسٹ بارے میں کیوں بات نہیں کر رہے سوال تو بہت ہے لیکن جواب ایک بھی نہیں ہے کیا آپ کے پاس جس کا کوئی جواب ہے تو کمنٹ بکس میں کمنٹ کیجئے اور ایسے ہی مش ریس فیکٹ کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں